السلام علیکم میں ہوں سمیر اور آپ دیکھ رہے ہیں لائیو سمیر آج میں آپ کے لیے سزوکی مہران وی ایکس آٹ 2018 کا ریویو لے کر رہا ہوں یہ گاڑی پاکستان کی سرکوں میں سب سے زیادہ پائے جانے والی گاڑی ہے تو سٹارٹ کر لیتے ہیں فرنٹ سے فرنٹ اس گاڑی کا کافی اول سکول ہے کیونکہ تیس سال تک یہ گاڑی برینڈ نو آتی رہی ہے تو فرنٹ میں کو خاص زیادہ انہوں نے چینجنگ نہیں کی بس تھوڑی بہت فیس لفٹ اس کا کرتے گئے ہیں تو یہ ہے اس کی ہیڈ لائٹس ہیڈ لائٹس اس میں ہیلوجین ملیں گی یہ گرل ہے چھوٹی سی سینٹر میں سزوکی کا لوگو ہے مہران جس پہ لکھا ہوا ہے وائٹ کلر میں وہ باڈی کلر میں مل جائے گا انڈیکیٹر جو ہے اس کے نیچے آ جائیں گے یہ اس گاڑی کی اوورا لک ہے بونٹ میں ایک واشر بھی مل جائے گا صرف سنگل واشر ملے گا اس میں موسلی گاڑیوں میں دو واشر ہوتے ہیں یہ اس گاڑی کا ٹائر ہے ٹائر اس میں سمپل سا ٹائر آتا ہے بارہ انچ کا کوئی اللائی ویلز وغیرہ کا سین نہیں ہے یہ اس کا سائیڈ میرر ہے جو کہ ہاتھ سے آپ کو ایڈجسٹ کرنا پڑتا ہے یہ اس گاڑی کی سپیسیفکیشن ہے دوہزار اٹھارہ کا مارڈل ہے فورٹی تھوزن ڈریون ہے وی ایکس آر ہے وی ایکس آر اس کا ٹوپ آف دی لائن آتا ہے یہ اسی کے ساتھ آتی ہے باقی گاڑی کی کنڈیشن ہے کافی اچھی کنڈیشن میں گاڑی ہے اور سب سے مین چیز جو اس گاڑی کے سپیر پارٹس ہیں سپیر پارٹس اس کے ایسے ہیں کہ جیسے بائیکس کے سپیر پارٹس ہیں جو بندہ اس گاڑی کو چلاتا ہے میں اصلاح خیال میں پاکستان میں کوئی ایسا بندہ ڈرائیور نہیں ہے جس نے اس گاڑی کو ڈرائیور نہ کیا ہو اس کے پارٹس بہت ہی زیادہ سستے ہیں باقی یہ بیک ڈور جو اوپن کرنے کا ایک بٹن ہے سیمپل سا اس میں بمپر مل جائے گا اب اس گاڑی کو اندر سے دیکھ لیتے ہیں یہ اس گاڑی کا پسنجر ڈور ہے جس میں مینویل ڈور اوپن اور بند کرنے کے لیے وہ ایک لیور سا لگایا ہوئے یہ اس گاڑی کا ڈیش بورڈ ہے جو کہ کوئی ہائی فائی نہیں ہے کیونکہ یہ ٹی ایٹ سے کنٹینیو یہی شیپ آ رہی ہے اس کے ڈیش بورڈ کی بس تھوڑی بہت اس میں چینجنگ کرتے گئے ہیں یہ اس کا سٹیرنگ ویل ہے سیمپل سا آپ کو اس کا انسٹرومنٹ کلسٹر مل جائے گا اسی بھی اس کے کوئی بٹن بغیرہ نہیں ہے صرف یہ لیجز بغیرہ دیئے گئے ہیں ہیزرڈ کا بٹن سٹیرنگ کے اوپر سیچویٹیڈ میٹر میں بھی آپ کو صرف سپیڈو میٹر ہیڈ کی گیج ملے گی باقی یہ چھوٹی موٹی چیزیں اس میں یہ آفٹر مارکیٹ اس میں کام کیا گیا ہے یہ کمپنی فٹیڈ نہیں آتا اس میں ایسی کے بھی دو ایوینٹس آتی ہیں سینٹر میں صرف ملیں گے سائیڈوں میں نہیں ملیں گے باقی آم ارسٹ بغیرہ کا اس گاڑی میں کوئی سین نہیں ہے یہ اس کا سادہ سا بیک وی میرر ہے سادہ سی سیمپل سی ایک روو فلائٹ مل جائے گی سن شیڈ ہے گرانڈ کلیرنس بھی اس گاڑی کی اچھی تھی لیکن ایسی کی جو کولنگ تھی وہ اس گاڑی کی کبھی بھی اچھی نہیں رہی ہے لیکن یہ والا جو گاڑی ہے یہ کافی اچھی کنڈیشن میں ہے ساف ستری ہے یہ جو اس کے کوئی پوشنگ وغیرہ نہیں ہوئی یہ دور کی ہر چیز ہے اس کی جینوان ہے لیکس پیس بس اس میں مناسب سا ہے کوئی اتنا خاص نہیں ہے ایکچلی یہ گاڑی چار بندوں کے لیے ڈیزائن کی گئی تھی اس بھی کوئی اتنی خاص نہیں ہے سیمپل سا یہ اس کے ڈیش بورڈ ہے روف ہے روف میں بھی کوئی لائٹس وغیرہ نہیں آتی سادہ سی اس کی روف ہے روف اس کی صرف ایک دفعہ چینج کی گئی ہے جب سے یہ گاڑی ایٹی ایٹ سے آ رہی ہے پہلے اس کی سیمپل روف ہوتی تھی اس کے بعد یہ تھوڑی سی اس میں کارپٹ وغیرہ کی ٹچ دے رہی گیا باقی روف ہینڈمز اس میں آویلیبل ہیں یہ اس کا بیک سیٹ سے ڈیش بورڈ کا ویو ہے جو کہ کافی اول سکول سا لگتا ہے کوئی اتنا نیو نہیں لگتا ہے کیونکہ آرہی یہ گاڑی کافی پرانی ہے لیکن یہ والی جو گاڑی ہے یہ کافی اچھی کنڈیشن میں اگر کوئی انٹرسٹڈ ہو تو برج موٹر فیصلہ باہر سے لے سکتا ہے یہ اس کی ٹرنک سپیس ہے ٹرنک سپیس بھی بس اس کی مناسب سی ہے ایک بڑا سوٹکیس رکھ سکتے ہیں باقی اس میں اگر میری ویڈیو اچھی لگی اسے لائک کر دیں شیئر کر دیں اللہ حافظ